ہمارے بعد اندھیرہ رہے گا محفل میں ہمارے بعد اندھیرہ رہے گا محفل میں بہت چراغ جلاو گے روشنی کے لئے اسلام علیکم میں آپ کے سامنے دلی سے ایک بار پھر ایمان لزوی اور اس وقت میں آپ کو دلی کی شاہی عیدگاہ دکھا رہی ہوں بلکہ اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ ہندوستان کی اکلوتی شاہی عیدگاہ ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا اور آج سرکار کی نیت اس پر خراب ہو گئی ہے حالانکہ یہ ہمیں اب تک جب سے پتا چلا ہمیں یہی پتا تھا کہ یہ وقت بوٹ کے انڈر میں آتی ہے اور یہ ایک ایسی شاہی عیدگاہ تھی جس میں بیک وقت پچاس ہزار مسلمان نمازی عید کی یا بخرائید کی نماز پڑھ لیتے ہیں یہ صدر بیہار صدر بازار جدی ہے وہاں پر واقعہ ہے قصہ پورا وہاں پر ہے یہاں پر باقعہ دیس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں باقعہ دیس کی کمیٹی بھی ہے اور جیسے بھی آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے یہاں پر ایک مجسمہ لگانے کی بات پر معاملہ خراب ہوا اور وہ معاملہ ہائی کورٹ جا پہنچا مجسمہ تھا فریڈم فائٹر جھانسی کی رانی کا کہ ان کا یہاں پر مجسمہ لگایا جائے گا مسلمان اس کی مخالفت تو نہیں کر رہے تھے لیکن جب بات یہ آئی کہ عیدگاہ کو توڑ کر ہی وہ مجسمہ لگایا جائے گا تو پھر بات عید ہائی کورٹ میں پہنچے اور ہائی کورٹ میں جب یہ فیصلہ گیا اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہمارا جو دلی کا وق بوڈ ہے وہ انات ہے وہ پورا کا پورا ایل جی کے انڈر میں ہے ایل جی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اور دلی کے ایل جی آپ کو خود پتا ہے کہ وہ سرکار کے پٹو ہیں اور انہوں نے جا کر کورٹ میں کہہ دیا ہائی کورٹ سے کہہ دیا یہ ہماری زمین ہی نہیں ہے آپ ایک بات بتائیے جو وق بوڈ ہمارا ہے جو وق بوڈ مسلمانوں کا ہے تو مسلمانوں کو پتا ہوگا کہ ان کی کہاں کہاں پروپٹی ہے کتنی پروپٹی ہے وق بوڈ یہ جو شاہی مزید ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس اکلوتی شاہی مزید ہے یا عیدگاہ ہے جو مغلو کے زمانے میں بنائی گئی تھی اور الحمدللہ بہت زبردست ہے بہت لمبی چوڑی ہے اور ایک پرائیم لوکیشن پہ ہے اور اس وقت سرکار کی نیت اس پر خراب ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے کس طرح سرکار نے کہا تھا کہ ہم وق بوڈ کے اندر اپنے میمبر بٹھائیں گے یعنی ہم ہندو لوگوں کو وہاں پر انٹری دیں گے اور اس پر بھی بہت زیادہ وبال ہوا پھر مسلم پرسنل آب بوڈ نکل کر آیا اس نے کہا کہ آپ لوگ ایمیل کریں اور کہیں کہ ہاں ہم اپنے وق بوڈ کو بچانا چاہتے ہیں میرا بھارت کا بھولا بھولا مسلمان وہ دبا کر ایمیل کر رہا تھا دبا کر ایمیل کر رہا تھا کبھی اپنی بیوی کے موبائل سے تو کبھی اپنے موبائل سے کبھی اپنے بچوں کے موبائل سے کہ شاید اس طرح وہ دلی کی نے پوری ہندوستان کی وق بوڈ کو بچا پاتا لیکن ریزلٹ کیا رہا ابھی وہ فیصلہ آیا بھی نہیں تھا اور مسلمانوں کی جو دروہر ہے مسلمانوں کی جو عید گائے ہیں مسلمانوں کی جو مساجد ہیں مسلمانوں کی جو وق بوڈ کی پروپٹی ہے جس کو نہ معلوم یہ ہندو لوگ یا یہ غفاؤں کی اولادیں کیا سمجھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ جو پروپٹی ہے وہ گوڈ گفٹی ہے ان کو کسی سرکانے دیئے یہ اللہ کی پروپٹی ہے وہ پروپٹی ہے جو ہم لوگ اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور اس کو بیچا نہیں جا سکتا اس کو خریدا نہیں جا سکتا اس پروپٹی سے جو ہماری مساجد ہیں ہماری مدرسیں ہیں ہمارے امام بارے ہیں ہمارے قبرستان ہیں وہ تمام چیزوں کے جو منیجمنٹ ہے ہمارے اس کا قرائے سے چلتا ہے یہ وقبوٹ کی پروپٹی کہلاتی ہے ہندوستان کا تیسرا سب سے امیر جو ہے پروپٹی کہلاتی ہے کوئی پہلے نمبر پر شاید ریلوے آتی ہے دوسرے نمبر پر پھر آرمی آتی ہے اور تیسرے نمبر پر مسلمانوں کی وقبوٹ کی پروپٹی آتی ہے اور آج عیدگاہ جو عیدگاہ کی مزید شاہی مزید عیدگاہ کا ہے اس کی دیوار کو ڈیمولیش کر دیا گیا ہے اور سرکار میرے خال سے دلی سرکار کے پاس اور ہماری سنٹر سرکار کے پاس کوئی کام بچا ہی نہیں آخری کام تھا کہ ہماری جو فریڈم فائٹر تھی لکشمی بھائی ان کی مورتی لگانی رہ گئی تھی بس یہ پوری کام امانداری سے ہوگا ابھی میں جس راستے سے آئی ہوں پوری عیدگاہ کو بلوک کر دیا گیا ہے پولیس سائنات کر دی گئ اور چوبیس گھنٹے وہاں پر کھردائیاں ہو رہی ہیں بلوزر آ گیا ہے پوری دیوار کو ڈیمولیش کر دیا گیا ہے اب ہم ہی اپنی عیدگاہ کے پاس جا نہیں سکتے اگر ہم جائیں گے تو وہاں پر ہمارے پر لاتھیاں بجائی جائیں گی ابھی کچھ عورتیں آئیں تھی تو ان پر بھی لاتھی کا استعمال کرنے کی دھمکی دی گئی تھی جو چلے گئی تھی ان کو لگتا کہ مسلمان جو ہے ان کو دھرا دیا جائے گا ان کو دھمکا دیا جائے گا ان کو یو اے پی لگ جانے کی دھمکی دے دی جائے گی اور وہ بچارے درے سہمیں اللہ کے بھروسے چھوڑ کے گھر کو چلے جائیں گے تو اللہ کا گھر ہے اللہ بچائے گا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے بے شک اللہ کا گھر ہے اس کی ذمہ داری ہماری ہے اس کی حفاظت ہماری کیونکہ ہماری مساجد ہیں ہماری عیدگاہ ہیں ہمارے قبرستان ہیں اور جس لیہ سے آپ نے دیکھا جیسے ہی ایم سی ڈی میں کیجری وال کی سرکار دلی میں آتی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں گے کتنی مساجد کو شہید کر دیا گیا کتنے امام باڑوں کو شہید کر دیا گیا کتنے قبرستانوں کو اجار دیا گیا کتنے ایسے مزارات ہیں جو بہت پرانے تھے کوئی 600 سال پرانا کوئی 700 سال پرانا ان کو شہید کر دیا گیا اور ہم لوگ آرام سے دیکھتے رہے کہ اللہ کی پروپٹی دی اللہ دیکھ لے گا تو اس طرح نہیں ہوتا ہے اور آج یہ جو عیدگاہ کی معلی میں دکھا رہی ہوں بلکہ میں نے لائف کرنے شروع کر آئے میں کوئی ایسی کوئی میں پولٹیکل پارٹی سے نہیں ہوں ہوں عام سی بندی ہوں آپ میں سے ہوں ایمن نزوی نام ہے آپ کی محبتوں نے مجھا آج الحمدللہ یہاں تک پہنچا ہے کہ آج دنیا میری بے باقی کو سلام کرتی ہے میری صداقت کو دیکھتی ہے اور طبیعت خراب ہونے کے باوجود بہت زیادہ بیمار ہوں ہارٹ اٹیک کے ہائی ریسٹ پر ہوں اس کے باوجود بھی چاہتی ہوں کہ نہیں میں آپ کے لیے اپنے لیے اپنی سماج کے لیے آواز بلند کروں یہ ہماری ملکیت ہے یہ اللہ کی پروپٹی ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چا ہے ایل جی صاحب کہنے والے کہ نہیں یہ ڈی 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 کی پروپٹی تھی اگر یہ ڈی 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 کی پروپٹی تھی تو یہاں پر آوٹنگ کیوں تھی یہاں پر باؤنڈری کیوں تھی کیوں اس کو عیدہ کی منیجمنٹ دیکھ رہا تھا وہ سوالوں کے جواب ندارہ تھے اور ہائی کورڈ نے فیصلہ دے دیا اور فیصلہ آتے ہی چوبیس گھنٹے جو کام چل رہا ہے وہ شاہی مجد کو توڑنے کا پھوڑنے کا خودائے کا گرائے کا ایک فورس تائنات کر کے ہم درانے کا مسلمانوں کو درانے کا اس طرح نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو آپ کو چاہیے تھی آپ لیگل وے میں مانگتے اگر آپ کو مسلمانوں کی باقبور سے زمین چاہیے تھی آپ لیگل وے میں مانگتے آپ کہتے کہ یہاں پر ہم لکشمی بھائی کی مورتی لگانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں زمین دیں گے خدا کی قسم مسلمان خوشی خوشی وہ زمین دے تھا کیونکہ لکشمی بھائی کا اتیاز رہا ہے کہ لکشمی بھائی کے جتنے بھی سینہ پتی رہے ہیں وہ مسلمان رہے ہیں لک مسلمان تھے جن کو انداتا بھی کہا جاتا تھا تو یہ ایک طرح کا مسلمانوں کے ساتھ کھلوال کر آ گیا دلی کے محول کو خراب کرنے کے لیے کیونکہ الیکشن سر کے اوپر ہے میرے خال سے پانچ مہینے بعد دلی میں ویدھان سبا کے الیکشن ہے ان الیکشن کے مد نظر مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے یہ دکھانے کے لیے دیکھو مسلمان فریدم فائٹر کا بھی دشمن ہے دیکھو مسلمان جہاں سے گیرانی کو پسند نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا مسلمان اگر مسلمان جہاں سے گیرانی کو پسند نہیں کرتا تو مسلمان تمام کے تمام ان کے سپسالار کیسے تھے مسلمان ان کے باڈی گارڈ کیسے تھے مسلمان بہت پسند کرتا ہے لیکن مسلمان چاہتا تھا کہ مسلمان کی مرضی سے مسلمان کی مرضی شامل ہو مسلمان خود اس مورتی کو لگواتا لیکن جس لیہاں سے فیصلہ دیا گیا ہے اور جس لیہاں سے وقت بورٹ کے چیئرمن کو ختم کر گیا آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت بورٹ کے جو چیئرمن تھے امانت اللہ صاحب ہوا کرتے تھے پہلے ان کو غلط طریقے سے ہٹایا جاتا ہے پھر ان کو ف آج جس طرح مساجد کو ٹارگیٹ کرا جا رہا ہے ان کو توڑا جا رہا ہے اور اپنی ملکیت بتایا جا رہا ہے دیڈیا نہ معلوم کہاں سے نکل کر آ جاتی ہے ہر زمین کو اپنا بتا دیتی کہ ہماری زمین ہے کیوں بھئی اگر یہ عیدگہ آج کی تو عیدگہ نہیں ہے یہ مغلوں کے زمانے کی عیدگہ ہے کب سے یہ چل لیے تو دیڈیا کیا افیم کھا کر پڑی ہوئی تھی دیڈیا کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملکیت اس کی ہے یہ زمین اس کی ہے یہ پرائیم لوکیشن کی ج کون سا اس نے الادین کا چراغ گھسا کہ ساری نالج اس کے پاس آئی اس کو لگا کہ یہ زمین اس کی ہے تو یہ تمام کے تمام ڈرامے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے ورک بورٹ اس وقت انات ہے مسلمانوں کا پورے ہندوستان کے ورک بورٹ پر ان لوگوں کی نظر ہے سرکار کی نظر ہے سرکار اس میں اپنے نمائندے بٹھانا چاہتی ہے تاکہ اس کی ٹوٹل انکم اس کا جو ایک ٹن ہے بہت زیادہ ٹن اوور ہے اور اسی سے اماموں کی تنخواہ جاتی ہیں بیواؤں کے وزیفے بندے میں ہیں ب اس فن پہ جو سرکار کی نیت خراب ہوئی ہے وہ یہ درشاتی ہے کہ سرکار ہم سے کتنا ڈرئی ہے ہماری پروپٹیوں سے کتنا ڈرئی ہے مسلمان کیا مانگ رہا ہے آپ سے مسلمان سرکاری نوکریوں میں نہیں ہے مسلمان کو آپ سرکاری نوکری دیتے نہیں مسلمانوں کو آپ کس طرح عبد نام کرتے ہیں کبھی تھوک جہاد کے نام پہ تو کبھی لف جہاد کے نام پہ تو کبھی اس جہاد کے نام پہ تو کبھی اس پروٹس کے نام پہ تو کبھی اس پروٹس کے نام پہ یہ عید گاہ گواہ ہے کہ جب ا نارسی کا پروٹیسٹ ہوتا تو تو میں یہاں پر آتی تھی بہت بار میں یہاں پر آئی ہوں اور ہزاروں ہزار کا مجھوہ یہاں پر عورتوں کا ہوتا تو جو ہم اپنے حق کی لڑائی کر رہے تھے تو تو ڈی ڈی اے نے نہیں کہا کہ یہ عورتیں اللیگل طریقے سے ہماری زمین پر بیٹھی ہیں اور آج فورس کو لگا کے ہمیں ڈرانے کا یہ مقصد ہے کہ لوگ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں اور ایک کے بعد ایک ہماری پروپٹیو کو یہ ہتیانا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں آپ ذمہ دار ہیں ذرا نظر اٹھا کر دیکھیں ورک بوٹ کے جتنی بھی چیئرمن ہوئے ان کی آپ ان کے ٹوٹل آپ ان کی ملکت کو اٹھا کر دیکھیں کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کرا انہوں نے ہی بتایا کہ ورک بوٹ کیسی بیچی جاتی ہے انہی چیئرمنوں نے بتایا کہ ورک بوٹ کو کیسے خریدا جاتا ہے کیسے بیچا جاتا ہے جبکہ وہ زمین جو میرے اللہ کی راہ میں دیوی ہے اللہ کی زمین کو ہم نہیں بیچ سکتے جو ہم نے اللہ کو دے دی وقت کر دی الل اللہ کی زمین کو نہ تو کوئی خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے نہ قبضہ کر سکتا ہے نہ ہتیہ سکتا ہے وہ اللہ کی زمین ہے اس کا ریوینی جو اس کے پر کرایا آتا ہے وہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے اماموں کو تنخواہ معزنوں کو تنخواہ بیواؤں کو پینشن عورتوں کی شادیاں قبرستان کے منیجمنٹ کے وہ اس کا جو تنخواہ وہ ساری تنخواہ دی جاتی ہے اور یہ سرکار آپ کی کمر توڑنا چاہتی ہے آپ کی پروپٹیوں پر قبضہ کر کے آپ کو کمزور کرنا چ جاتی ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ آج وہ تمام مسلم تنظیمیں نامعلوم کہاں ہیں جو ہم سے ہی میل کروا رہی تھی کہ وقت بوٹ کو بچائیے ای میل کریے کہاں ہیں وہ تنظیمیں جن کے لیے ہم صبح شام چوبیس گھنٹے وائرل کر رہے تھے کہ چلو اس پہ میل کرو اس پہ میل ڈالو کہاں ہیں وہ مسلم پرسنلہ بوٹ وہ تو نہیں آرہا اس کو نہیں پتا کہ یہ مسلمانوں کی پروپٹی ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ وقت کی پروپٹی ہے تو مسلم پرسنلہ بوٹ کہاں ہیں آپ آپ نے سوڑے پاس کرو مس مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلوار کرا مسلمانوں نے بھر بھر کے آپ کو میل کر اس امید سے کہ شاید امید کی آخری کرنہ ہمارے پاس یہ یہی ہے مسلم پرسنلہ بوٹ ہے لیکن مسلم پرسنلہ بوٹ تو سامنے نہیں آیا کوئی مسلم بڑی تنظیم سامنے نہیں آئی وہ سرکار سے سوال کرنے کو تیانی کی ڈیڈ یہ کہاں سے آیا ایک دم سے ڈیڈ یہ کیسے کہہ سکتا یہ پروپٹی ہماری ہے جب وقت بوٹ کا کوئی چیئرمین ہی نہیں ہے جب وقت بوٹ کو پتا ہ ہی نہیں ہے چیئرمین کو کہ ہماری جب وقت بوٹ کا چیئرمین یا گورننر کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہماری زمین کہاں کہا ہے تو وہ کس طرح عرضی لگا سکتے تو یہ ذمہ دار یہ بھارت کے پینتیس کے وہ مسلمانوں کے اوپر ہے کہ وہ اپنی املاد کو بچائیں وہ اپنی مساجد کو بچائیں وہ اپنی خبرستانوں کو بچائیں وہ اپنی درگاؤں کو بچائیں وہ اپنی امام باروں کو بچائیں وہ اپنی بیٹیوں کو بچائیں وہ اپنی دھرم کو بچائیں یہ ہماری ذمہ دار یہ ہمارے لئے سرگار کچھ نہیں کرے گی ہمارے لئے ہماری تنظیمیں کچھ نہیں کریں گی ابھی بھی بست سدر جاؤ اللہ کی طرف روجو کرو تمام یہ تو تم نے خرافات ہے نشہ آرام کوری یا کاری کرکی بند کرو توبہ کرو دیکھو توبہ کے دروازے بھی قبضہ ہونے کی کگار پر یہ مسجد مساجد ہماری توبہ کے دروازے ہیں اگر ان پہ بھی یہ لوگ آگر مسلط ہو گئے تو سوچو ہمارے لئے کیا بچے گا آخری دروازہ تمہارے پاس ہے اللہ کا در اور اللہ کا در اللہ سے در نہ شروع کر دو اللہ کے در پہ مت تھا دیکھنا شروع کر دو خدا کی قسم کوئی بھی ہماری املاک کو نقصام نہیں پہنچا سکتا آج ہم مضبور مظلوم اپنی امارتوں کو لڑتا وہاں توڑتا وہاں دیکھ رہے ہیں ویڈیو نہیں بنا سکتے کہ پولیس والے میں مان نہ دیں یو اے پی اے لگا گیا ہمیں جیلوں میں نہ ٹوز دیں اس ڈر سے کوئی مسلمان سامنے آنے کو تیار نہیں اور وہ مسلمانوں کی بڑی بڑی تنظیمیں نہ معلوم کہا ہے مجھے نہیں معلوم کہا ہے وہ تنظیمیں جن کو بنایا ہم نے جن کو اوپر ہم لے کر گئے جن کے لیے ہم چوبیس گھنٹے تیار کھڑے رہتے آج وہ تنظیمیں ہمارے ساتھ نہیں ہماری ہیدگا ہمارے اندوستان کی اکلوتی شائی ہیدگا اتنی ایوانیت کا شکار ہو گئی پورا اس کو توڑ دیا دیتر بیتر کر دیا چوبیس گھنٹے وہاں پر جیسی بھی چلے پولیس والے ایسے بیٹے مالو مالو یہاں پاکستان ہم لگرنے والا پوری اتنی پوس لگا رکھی ہے ارے ہماری ہیدگا ہے وہ ہماری ملکیت ہے ہم نے نہیں کہا کہ ہم رانی لکشوی بھائی کی مورتی نہیں لگانے دیں گے ہم لگوانے دیں گے اپنے گھروں میں لگائیں گے لیکن آپ ہم سے مانگو یہ لیگل طریقے سے آپ ہماری پروپورٹی میں قبضہ نہیں کر سکتے ہمیں بدنام نہیں کر سکتے بس میں آپ تمام لوگوں سے یہ کہوں گے خودہ رہا یہ ہماری ملکیت ہے یہ مدیکھے کہ ہماری آباس کون اٹھائے گا یہ دیکھے کہ ہم بھارت کے مسلمان ہیں یہ ہماری ملکیت ہے یہ ہماری مزید ہے یہ ہماری ہیدگا ہے اس کو بچانے کا کام ہمارا ہے سرکار اس پر قبضہ کر رہی ہے لگاتار نیت خراب کر رہی ہے اس کو بچائیے اپنا کام لکتم میں کریے بکتم میں ہم آپ کا کام کریں لکتم میں آپ کریے اس کے خلاف لگائیے اپنی کیشن لگائیے مجھے معلوم ہے میرے سماج میں الحمدللہ بہت قابل قابل وکیل ہیں میرے سماج میں بہت قابل قابل پتھرکار ہیں مجھے بتائیں میرے سماج میں بہت بڑے بڑے محدث ہیں وہ آگے آئیں اور ہماری مساجدوں کو ہمارے مدرسوں کو ہماری عیدگاؤں کو ہمارے قانقاؤں کو ہمارے قبرستانوں کو بچائیں پلیس آگے آئیں پلیس آگے آئیں